دوستو سویا بین اور ایڈیم آمیں دونوں ہی ایک ہی بیچ کے نام ہیں سویا بین اس کی مچور شکل ہے اور ایڈیم آمیں جو ہے اس کی ان مچور شکل ہے یعنی کہ جب یہ بیچ ہرا ہرا ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے تو اس کو ایڈیم آمیں کہا جاتا ہے لیکن یہ جب بیچ پک جاتا ہے اپنی بیچ میں جس طرح کی مٹر پھلی ہوتی ہے اس کے پکنے کے بعد یہ اس طرح کی شیو میں آ جاتا ہے لائٹ تو اس کو جب یہ اپنی شیو اختیار کر لے اپنا مچور کلر اختیار کر لے تب اس کو ہم سویا بین کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سویا بین کی کاشت کس طرح کی جاتی ہے گھر کے لیویل پر یعنی ہوم لیویل پر ہم اس کو کس طرح اپنے گھر میں چھوٹے سے گملے میں اس کو اگا سکتے ہیں اور اسے دھیر سارے ایڈیم آمیں اور دھیر سارے سویا بین حاصل کر سکتے ہیں اس کو کس طرح ہوگا جاتا ہے اس میں کون کون سی احتیاط کرنی ہے کتنی دھوپ کتنی چھاؤں میں اس کو رکھنا ہے کون کون سے کیڑے اس پر اٹیک کرتے ہیں کون سے اس کو کس طرح بچانا ہے ہر طرح کی معلومات آپ کو کس ویڈیو میں مل جائیں گے دوستو سویا بین کی دنیا بھر میں کئی اقسام ہیں اور کئی ناموں سے یہ جانا جاتا ہے تو یہاں پر آپ اپنے سویا بین کی کھیتی کس طرح کر سکتے ہیں گھر کے لیویل پر ہوم لیویل پر آپ کسی اچھی بیچ کے انتخاب کریں کبھی بھی آپ بزار میں جو سویا بین ملتے ہیں جو دالوں کی دکان ہوتی ہے جہاں سے دال ملتے ہیں راجمہ ملتا ہے وہاں سے آپ اس کو نہ خریدیں کیونکہ وہ سویا بین جو ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں مطلب وہ اپتے نہیں ہیں ان کا اگاؤ ریٹ بھی کم ہوتا ہے جرمنیشن ریٹ کم ہوتا ہے ان کا آپ اس کو پرچیز کریں اچھی کالیٹی کے کیڑا نہ لگنے والے سویا بین کو آپ دیکھ کر کسی بھی اچھے بیب سٹور سے آپ اس کو خریدیں یا نرسری سے پلانٹ نرسری سے جا کے خریدیں تو آپ کو ریزلٹ اچھا آئے گا دوستو سویا بین کیونکہ طاقت کا خزانہ ہے اور پروٹین کی وجہ سے اس کو کھایا جاتا ہے تو یہاں پر اس کو چھوٹی ہی سٹیج میں آپ کو اس پر نیم والی سپری یا کوئی بھی اچھی فنگی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ اس پر لازمی کرتے رہنا ہے ہر دوسرے دن اس پر آپ سپری کریں کیونکہ سویا بین کے پودے اتنے سویٹ اور میچھے ہوتے ہیں کہ یہ ہر طرح کے کیڑے جو ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں زیادہ تر کیڑے اس کو اٹیک کر کے اس کو چھوٹی ہی عمر میں ڈیمیج کر دیتے ہیں جب آپ کو چھوٹا پودا ہی آپ کو سہیتمند نہیں رہے گا چھوٹا پودا تو وہ بڑا ہو کے کس طرح اچھی پروڈکشن کر سکتا ہے اچھے آپ کو پھل دے سکتا ہے تو چھوٹے ہی پن میں اس کو چار شروع کے چار مہینے میں آپ اس کو اچھی خواہ دیں اچھی دھوپ میں رکھیں اور اور اس پر نظر رکھیں کیڑے کیونکہ بہت سے کیڑے ایسے ہوتے ہیں پتوں کے پیچے جو ہے نا آ کے انڈے و انڈے دے دیتے ہیں ہم نے اور نظر نہیں آتے بہت باریک ہوتے ہیں میکرو کیڑے ہوتے ہیں وہ تو اس وجہ سے اس کو بینہ آپ سوچیں روز آنا یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگر آپ کو پہتا ٹائم نہیں ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کو اس پر ضرور کرنا ہے اور اس کو ایسی جگہ رکھیں جو آپ کی جب بھی آپ گارڈن میں گزر ہو آپ کا تو یہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے آپ کی نظر میں رہے آتے جاتے کہ ہاں بھائی اس کو بھی دیکھنا ہے سب سے پہلے اس کی دیکھ بھال کر لیے کیڑوں کی بات کی جائے تو زمین سے بھی اس کو کافی بیکٹیریا کافی گیڑے اٹیک کرتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو جس مٹی میں جس گملے میں لگائیں اس کی مٹی کو پہلے سن ڈرائز ضرور کر لیں سورج کی روشنی میں اس کو پشت کر لیں ایک دو دن آج کل تو بارشوں کا سیزن ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ جگہوں پر دھوپ آتی ہے کچھ جگہوں پر دھوپ نہیں آتی تو اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے علاقے اپنے حساب سے سویبین کو گانے کے لیے پہلے آپ اس کی پود تیار کر لیں یعنی کہ اس کے چھوٹے پودے ایک ہی گملے میں مناسب فاصلے سے آپ اس کو لگا دیں اور جب وہ اسی گملے میں تین یا چار مہینے کے ہو جائیں کامیاب طریقے سے گرو ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو الگ الگ جب آپ لگائیں گے تو ایک ایک پودہ الگ نہیں لگائیں گے بلکہ دو پودے ایک ہی گڑھے میں لگائیں گے ایک ہی گڑھا کر کے اور دو پودے وہاں لگائیں گے چاہے آپ زمین میں لگائیں چاہے آپ کسی بڑے گملے میں لگائیں دوستو جس طرح بادام کے چھوٹے پودے میں چھوٹیاں لگ جاتی ہیں دو مہینے کے بھی ہو چکے ہیں اب اس میں جو ہے میں نے پوپک سپوٹر ڈالا ہے تاکہ چھوٹیاں بھاگ جائیں تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہم نے سویبین کی پود سویبین کی نرسری تیار کر لیے سویبین کے چھوٹے پودے ہم نے تیار کر لیے ہیں اب یہ جب چار مہینے کے ہو جائیں گے تو ہم اس کو الگ الگ امرو میں شیف کر دیں گے تو اسی طرح کے مددار ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دعا گارٹنگ دعا گارٹنگ کے ساتھ بنے رہیے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں با بائی